بیہار میں جب چناؤں شروع ہونے والے تھے اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا ایک گانا آیا گانے کے بولتے ہیں بیہار میں کعبہ اب سبھی کو پتا چل گیا ہوگا کہ بیہار میں کعبہ اور بیہار میں کعبہ نہیں بہ دس نومبر کو حالانکہ نتیجے آنے والے ہیں لیکن بیہار چناؤں پر انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ کا ایکزٹ پول آ گیا ہے ایکزٹ پول وشوستنی ہے رجی ڈی سب سے بڑا دل بن کر کے اُبرا ہے رجی ڈی کو 78 سے 84 سیٹ ملنے کا نمار ہے بی جی پی کو 72 سیٹ مل سکتی ہے ایکزٹ پول کے آنکڑے کہتے ہیں لجی پی کو چار سے دس سیٹ ملنے کے آثار ہیں ایکزٹ پول کے آنکڑے یہ بتاتے ہیں بیک ٹو بیک ایکزٹ پول کے جتنے بھی آنکڑے آئے ہیں آپ بتاتے رہے ہیں جیہاں راشد لگاتار ہم یہ درشکوں کو بتا رہے ہیں گڑ بندن کا ووٹ پرتیشت ڈی اے کو اگر آپ دیکھیں تو 33 سے 41 فیز دی مہا گڑ بندن کو 49 سے 47 فیز دی لجی پی لوجپا 7 سے 12 فیز دی اور انہ کو 5 سے 14 فیز دی اور بڑی بات یہ ہے اس کو یہیں پر روک کر کے رکھیں آپ کیونکہ میں 2015 میں نہیں جاؤں گا یہاں پر کیونکہ 2015 میں جی ڈی او اور بی جی پی نے الگ الگ چناؤں نہیں یہیں پر ووٹ پرتیشت کو یہیں پر رکھیں آپ گڑ بندن کا جو ووٹ پرتیشت ہے کیا کہتا ہے انڈی اے 33 سے 41 فیز دی ووٹ مہا گڑ بندن 49 سے 47 فیز دی ووٹ لجی پی کو 7 سے 12 پرتیشت ووٹ ملا ہے اور ادرز کے کاتے میں 5 سے 14 پرسنٹ ووٹ شیئر گیا ہے اب اس کو اگر 2019 لوگ سبا چناؤ کے آنکلوں سے آپ ملا کر کے دیکھتے ہیں نا حالانکہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چناؤ کے ڈائنمکس الگ ہوتے ہیں ہر ایک چناؤ کا جیوگرافیہ الگ ہوتا ہے خاص طور سے ویدھان سبا چناؤ لوگ سبا چناؤ کے جو سٹارٹس ہوتے ہیں ان کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی ایک بات کہنا چاہوں گا انڈی اے کو 40 میں سے 49 سیٹے ملی تھی 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں لگ بک سالے 54 فیصدی انڈی اے کا ووٹ شیئر تھا لیکن ویدھان سبا چناؤ میں جو ووٹ شیئر ہے انڈی اے کا 33 سے 41 فیصدی کا ووٹ شیئر ہے مہا گٹ بندھان کا ووٹ شیئر ہے لگ بک 40 سے 47 پرسنٹ کے آت پاس یہ اپنے آپ میں واقعی بہت بڑا اکڑا ہے اور جب کہتے ہیں کہ ووٹ شیئر بڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہا گٹ بندھان کے لیے کیا مانا جائے یادووں نے ایک طرفہ ووٹنگ کی ہے کیا یہ مانا جائے مسلموں نے ایک طرفہ ووٹنگ کی ہے یواؤ نے ایک طرفہ ووٹنگ کی ہے اور ان لوگوں نے ایک طرفہ ووٹنگ کی ہے جو نتیش کمار سے ناراض رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں بیہار میں کہ جب بھی نیگٹیو ووٹنگ ہوتی ہے نیگٹیو ووٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو بھی سرکار سے باہر کرنے کے لیے اگر ووٹ کیا جاتا ہے تو ہر کوئی ایک ساتھ میں آ جاتا ہے اور سرکار سے باہر کرنا تھا نتیش کمار کو اور یہی ایک وجہ ہے کہ تیجسفی یادو کے چہرے پر ووٹنگ کی گئی ہے لیکن ہاں اگر تیجسفی یادو مکھے منطری بن جاتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی چنواتیاں بہت بڑی ہیں یہ ایکزٹ پول کے نتیجے اور مجھے یاد آتا ہے یہ مہاگڑ بندن سیٹ کا شیئر آپ دیکھیں راشد آپ کے ٹی وی سکرین پر مہاگڑ بندن کو کتنی سیٹیں راجت کو آر جی ڈی اٹھتر سے پچاسی کانگریس کو اکیس سے ستائیس سی پی آئی ایم ایل کو چھے سے سات سیٹیں ملنے کا انمان ہے سی پی آئی سی پی ایم کو تین سے چار سیٹیں اور مہاگڑ بندن ایک سو آٹ سے ایک سو تیس راشد بہومت سے ایک سیٹ زیادہ کھا یہ انمان اور مانیشی بڑی بات یہ ہے کہ آر جی ڈی کا پچھلی بار بھی اسی سیٹیں ملی تھی اس بار آر جی ڈی کو اٹھتر سے پچاسی سیٹیں یعنی آر جی ڈی کا پردرشن کموبیش پچھلی بار کی طرح ہی ہے کانگریس کا پچھلی بار ستائی سیٹیں ملی تھی اس بار بھی اکیس سے ستائی سیٹیں لیکن اگر لیفٹ پارٹیز نے اس طرح کی چیزیں دکھائی ہیں لیفٹ پارٹیز کا پردرشن اگر چھے سے ساتھ سی پی آئی ایمیل کو سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں وہیں اگر سی پی ایم کو تین سے چار سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں یعنی مہاگڑ بندھن کے لیے رشی مشرا مہاگڑ بندھن کے لیے کیا مانا جائے کہ لیفٹ پارٹیز نے گیم چینجر کی مہمی کیا نبھائی ہے بلکل آپ شروع سے دیکھا ہوگا کہ جس پرکار سے ماں جی اپندر کسبہ لوگ دبا بنا رہے تھے تیزوسی عدب کی سب سے زیادہ سیٹ ان کو دیا جائے پارٹی کو لیکن لوگ سوا چنان میں آپ نے دیکھا ہوگا نہ اپندر کسبہ نہ جیتا رہا ماں جی نہ بی آئی پی بی آئی پی پارٹی جو ہے مہا گھٹ بندھن کو بہت دلا پائے تھے لیکن لیفٹ کا جو ہے ہر بیدھان سوا چھت پہ جہاں ان کا پروہاو ہے خاص کر بھوجپور آرہ والا جو بیلٹ ہے سیوان والا بیلٹ ہے وہاں آپ اجی 2015 کا بھی آپ نتیجے نکالیں گے تو ہر بیدھان سوا پہ ان کے پرتیاسی 20,000, 22,000, 25,000 ایسے ان کے مت آئے ہیں وہ بہت ٹانسپر ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں پلس ماہ سمکرن یادب پلس مسلمان پلس لیفٹ کا بھوٹ تو کہیں نے کہیں وہاں ڈرائیونگ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں جب ان کو لیفٹ کا بھوٹ ملتا ہے دوسری بات مہتپورن بات راشد بھائی یہ ہے کہ لیفٹ کا بھوٹ جو کیڈر بیسٹ بھوٹ ہوتا ہے اور بھوٹ ٹانسپر ہی ہوتا ہے اور اسی کا نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دی آپ ڈشٹیگ بھائی نتیجے دکھائیں گے تو آرہ بھوچپور میں دیکھیں گے کہیں نے کہیں مہاں گھٹ بندن کو ڈی اے سے بڑت ہوگا تو یہ ایک بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کہیں نے کہ یہ ایک بڑی سٹریٹجی لالو یادب کی بھی رہی ہے اور لالو یادب کہیں نے کہیں وہ رول لیوائے ہیں لیفٹ کو آپ دیکھیں دیکھیں ہوں گے بہت سے سمیچک جو ہیں اس سے میں آلوشنا کر رہا تھا کہ لیفٹ کو مالے کو بیس دے دیا دس سی پی آئی سی پی ایم کو دے دیا تیس بڑے چنک دے دیئے لیکن یہ چنک کہیں نے کہیں مہاں گھٹ بندن کو فعضہ دکھاتے ہوئے دکھڑا ہے کہیں دعا لگ جاتی ہے کہیں پر بدعا بھی آ جاتی ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں مانوش داس کو لے کر آنا چاہیے جیڈیو کے نتا ہیں آج جیڈی نتا راہو تیواری بھی میرے ساتھ میں ہیں سادنا بھارتی کانگریس کے نتا ہیں مانوش داس جی بہت سے لوگ تو دبی زبان میں یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ گپتشور پانڈے نے نتیش کمار کو ایسی بدعا دے دینا یہی ایک وجہ ہے کہ اس بار نتیش کمار فیل ہوتے نظر آ رہا ہے گپتشور جی کے بدعا نہیں لینی چاہیے دیکھیں کیسے پوسٹر بوائی بنے ہوئے تھے مانوش دی آج جی آج جی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ایک ایپ گفت پول ہے اور یہ کم پیلکی ہو سکتا ہے میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا سب سے بڑی پارٹی کے روپ پہ اُبڑے گی آگے دس تاریخ کو اُبڑے ہوگا اور جہاں تک آپ نے گفتشور پانڈے جی کی بات کہا تو گفتشور پانڈے جی پارٹی کو جوائن کیے ہیں پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد بچارے دو دوبار نوکری چھوڑ دیئے آپ بھی ایسی بات کرتے ہیں بچارے دو دوبار نوکری چھوڑ دیئے کتنا اچھا بولتے تھے ہمارے بھی پینل میں بیٹھا کرتے تھے ایک پولیس والا کیسے پروکتہ کی طرح بیوہار کر رہا تھا کتنا اچھا رکھتا تھا ایک دم پولیٹیشن کی طرح بولتے تھے آپ لوگوں نے عجیب کر دیا بھائی نوکری بھی چھوڑ دیا بچارے ٹکٹ بھی نہیں ملا چناؤ بھی نہیں لڑ پائے پہلی بار بی جی پی نے دھوکہ دے دیا ایس بار جی ڈیو نے دھوکہ دے دیا لیکن ایک بات مانے منو جی آپ سریجن گھوٹالا نتیج کے خلاف گیا ہے مزفر پربالی کا گریکان نتیج کے خلاف گیا ہے کرونا کال میں ٹھیک طریقے سے منیجمنٹ نہیں ہو پایا یہ بھی نتیج کے خلاف گیا ہے اس بات کو آپ مانیں اور آپ کا گھٹک دل فری میں کرونا ویکسین بیہار والوں کو دے رہا تھا لیکن بیہار والوں نے یہ کہہ دیا نہیں بے قف نہیں بنیں گے ہمیں برگلائیے مت ہمیں بہلائیے مت مانو جی بولا جائے مانو جی کرونا والے میں بھی کہیں کہ کوئی نہیں ہے اور آپ اس پر نہیں جائے یہ جا رہا ہے آپ دیکھئے دست تاریخ کو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں ہم ہی آئیں گے چکر کانٹے کی ہے اور سنا ہے چکر کانٹے کی ہے راکیش کمار سنگھ اگر کانٹے کی چکر میں کتنا کانٹا چراغ پاسوان نے لگایا دیکھیں راشد جہاں تک جو انڈیا کو خاص طور پر جیڈیو کو جو ہم لوگوں نے جو آنکڑا دیئے ہیں اس میں ہم لوگ پہلے بھی چرچہ کر رہے تھے راشد آپ سے تو بتا رہا تھا کہ دو درجن سے زیادہ سٹو پر ہم نے خود دیکھا ہے کہ لجی پی سیدھے طور پر جیڈیو کو نقصان کرتے ہوئی دیکھ رہی تھی اور وہی آنکڑا جو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو ہم نے جو اگجیٹ پول کے نتیجے ہم نے جاری کیے ہیں تو یہ لجی پی نے جیڈیو کے ہرانے کے لیے بھلے ہی جیڈیو لجی پی جیتے یا نہ جیتے لیکن کم سے کم جیڈیو کا ہرانے کی ایسی بیوستہ کر دی تھی کہ دو درجنے سے سیڑ تھے راشد تو جو لجی پی کی پوری رڑنیت تھی اور ہم نے چیراغ سے سمجھا بھی تھا کہ آخر کار آپ پر آروپ لگتا ہے کہ بی جی پی کے ایک بڑے نیتہ اور جیڈیو کے بڑے نیتہ ہم سے کہا تھا کہ جو نام تیہ کیا گیا ہے وہ آر جیڈی کے آفیس میں تیہ کیا گیا ہے تو ہم نے لجی پی کے ساتھ بنے گی تو لیکن جیڈیو کے خلاف ایسے امیدوار کم سے کم تیس ایسے بیدھان سبا چھتر ہم نے دیکھا تھا جہاں پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں کہ جیڈیو کے امیدوار جو ہیں اس میں ان کو ریس میں آنے میں کافی سنگھرس کرنا پڑ رہا تھا تو اور ہم لوگ ایک جیٹ پول کے نتیجے بھی کسی اور انگید کر رہے ہیں منیس جی 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 راکش ہمارے ساتھ کانگریس کی پروقتہ بڑی تیز ترار پروقتہ ہے سادنہ بھارتی ان کے چہرے کی سومے تک ہونا دیکھیں اگر تیکھا سوال پوچھیں گے آپ تو باہ کئی اس کا جواب بھی ویسے ہی آئے گا سادنہ جی سبتہ کی خاتر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر نظریں جھکا کے رکھنا کمال کی بات ہے مہا گڑبندن سرکار بناتی دکھ رہی ہے کانگریس کیا کرے گی دیکھئے ایک ایک پول سے ہٹ کر میں کانگریس کی راشتر پروقتہ ہونی کے ناتے بہت ذمہ داری سے یہ بات کہ رہے ہیں کہ اس چناو میں جو ہم رجحان جنتہ کا لگاتار دیکھ رہے تھے جنت تیلاب دیکھ رہے تھے جنوانس پورا نکل کر آ رہا گھروں سے بہار اس کے پیچھے ایک ہی کارن تھا کہ آج جات دھرم سب کو چھوڑ کر یہ جو بیروزگاری کی سمسیہ بیہار میں سب سے بڑی جو اٹھ کر آئی اس کے خلافت لوگوں نے کی اور نیتیش کی نیتیوں کو نکارنے کا کام کیا ہے اور ہم نے چاہے ابھی بتا رہتے گھوٹالوں کی بات میں سن رہی تھی دیکھئے بیروزگاری اتنی زیادہ بیہار میں رہی اس کے بات کوویٹ کا جب ہم نے سمیہ دیکھا تو ایک بچی ہریانہ سے بیمار پتہ سائیکل پر لاتی ہے بیروزگار ہم نے صرف ایک بات رکھی ہم نے کہا پڑھائی دوائی کمائی اور سچائی اور ہم سنوائی بھی کریں گے اور کاربائی بھی کریں گے آپ کے جو exit پول بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم تو اس سے بھی آگے سوچ رہے ہیں اور آگے بھی ہم سیٹے لے کر آئیں گے اور تیجسوی آدب جی ہمارے مہا گھڑ بندن کے نیتہ ہیں اور آج ہم نے دیکھا لگاتار بیہار کے چنابوں میں میں تو بیہار کے ساتھ ساتھ مدی بھی اتنی بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر exit پول کے نتیجے واقعی میں دست تاریخ کے نتیجوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو کانگریس کو تو بم بم رہنا ہی رہنا ہے لیکن منوش داس جیڈیو کے نتا ہے درد تو ہوتا ہوگا نا چراغ پاسوان کے ساتھ کافی تیج وہ بند کر دیں آ ابھی پیچھے کی آپ کی روشنی بند ہونی چاہیے حالان کی ہم یہ وش کرتے ہیں آپ سبھی لوگ روشن کر رہے ہیں کم سے کم راج نتیق طور پر پر پیچھے پاسوان کے ساتھ مل کر کھیل کر دیا 143 سیچوں پر آپ لوگوں کے ساتھ کھیل ہو گیا مانے کیا بلا آپ نے ہم نے کہا کہ جو ریجل جائے گا درد ہوتا یا نہیں ہوتا تیس ہوتی یا نہیں ہوتی کہتے ہیں راج نتیق جب تیس ہوتی ہے ن بہت بار زبان پر آتی ہے بہت بار زبان تک نہیں آتی اور نتیش جب زبان پر آیا تو نتیش نے کہا آخری چناؤ ہے ان تو بھلا تو سب بھلا منو جی درد تو ہوتا ہی ہوگا دھوکہ لگتا ہوگا انگریزی میں کیا ہس رہی ہیں سادنہ بھارتی کو یہ پتا ہے بھاگ پر دنگ کے بات سے کانگریز کی کبھی واپسی ہو نہیں پائی چلی ٹھیک ہے ترجسی کے سہارے ہی نئیہ پار کر لیتے ہیں کیوں بنے گی بیہار میں جنگل لاج نہیں آئے گا یہ سنٹنس سنکل پالا لیجے آپ اپارن اور رنگداری نہیں وسول لیجائے گی آہ یہ یوگی راج نہیں ہے جو کی بیہار کے اندر نتیج جی کچھ اور کہہ آتے ہیں آرے سادنہ بات کیجے نا سادنہ بات کی ہوں لیکن سچائی دوائی پر کام کریں گے ہم کسانوں کی سمجھ 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 دھان کریں گے ویروز گاری کے نیدان کے لیے کدر بات روز آرہے رشی رشی مشرا ایسے خوشیاں چورا مت لیجے نا اگر سمجھ ہونے سازنہ بات 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 راہا سمجھ راہا سمجھ راہ راہل گاندی راہل گاندی راہل گاندی راہل راہل گاندی راہ 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 اس لئے میں نے کہا سبتہ کی خاتر اٹھا کے کاٹے ہٹا کے پتھر نظریں جھکا کے رکھنا کمال کی بات راکیش اور رشی آپ دونوں سے ہی میرا سوال ہے راکیش پہلے آپ سے بیہار میں جاتی کبھی جاتی نہیں رامانوہر لوہیا کے وقت میں پچھڑے پاوے سو میں ساٹھ آپ کہہ لیں یا پھر جے پی کے وقت میں سمپورٹانتی آندولن کی بات آپ کر لیں جنہو آندولن کی بات کر لیں جنہو توڑو آندولن کی بات کر لیں بیہار سے جاتی جا نہیں سکتی اب مجھے یہ سمجھائیے کہ تیجسفی یادو کی سوشل انجینیرنگ چلی ہے کیا اگر چلی ہے اس سوشل انجینیرنگ میں کیا کہہ رہا ہے کیونکہ ایم وائی سمی کرن میں ایک طرف تھا لیکن ایک الگ سا سوشل انجینیرنگ والا سمی کرن نتیش کمال نے بھی بنا کر کے رکھا تھا ابھی کی بڑی خبر آ رہی ہے ایکزٹ پول میں آجیڈی سب سے بڑا دل بی جے پی پی چل گئی ہے ایکزٹ پول کا نتیشہ آ رہا ہے سوشل انجینیرنگ تیجسفی یادو کی کیا تھی راکیش کمال سنگھ دیکھیں راشد جہاں تک جس طرح سے جو ایکزٹ پول کے رجحان جو آئے ہیں جو ہم لوگ نے دکھایا ہے جس طرح سے ہم لوگ گراؤنڈ جیرو پر دیکھ رہے تھے اسی کے درشتگت سامنے باتیں آ رہی ہیں اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آر جیڈی آر جیڈی نے جو اپنی رنڈیت بنائی ہے اور پردے کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ جو گڑبندن بھی بنا ہے راشد تو گڑبندن میں بھی پردے کے پیچھے لالو پرشاد یادو اس کی رنڈیتی روپ سے اس کو کارجروب دینے میں انہوں نے ہی مہتپون بھمکہ آدھا کی تھی جب اپنیدر کشوہ مہا گڑبندن سے الگ ہوئے ہم پارٹی کی بات کریں یا جو سن آف ملہ کی پارٹی ہے تو یہ ان پارٹی انہیں جب سیٹوں کا دوا بنا رہے تو لالو پرشاد نے سیدھے طور پڑتے جشوی کو ہدایہ دی تھی کہ ان دلوں کو اتنی سے زیادہ سیٹیں نہیں دینی ہے چاہے ہوئے گڑبندن میں رہے یا نہ رہے لیکن پردے کے پیچھے لگتار ان کی بات چیز جو ہے راکش یہ مانا جائے گا کہ ڈائریکٹر ہٹ ہے یا ایکٹر سپر ہٹ ہے دیکھیں دونوں کا تال میل ہے دونوں کا گھال میل ہے منیش جی کیونکہ جس طرح سے پورا نیردیشن مل رہا تھا اور تیجسوی تیجسوی اپنے بلبوتے پورے مہا گڑبندن کو آگے بڑھا رہے تھے اور انہوں نے کوئی بھی مدہ کوئی بھی انٹریویو آپ ان کا دیکھئے کوئی بھی مدہ اگر آپ پندرہ سال سوساسن اور پندرہ سال کشاسن کی بات کرتے یا پھر اگر RJD کے جو پوشٹر سے رابڑی دیوی اور لالو پرشاد یادو کی تصمیریں گائب ہیں تو ان کا یہی ایک چیز کہنا ہوتا تھا کہ یہاں پر مدہ جو ہے بیروزگاری سکھا اور روزگار ہے یہاں پر جو میڈیکل سبھدھائیں ہیں وہ نہیں مل رہی وہ مدہ ہے ابھی تصویر کس کی ہے یا نہیں ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب آگے بات کریں گے لیکن ابھی تدکال کی بات ہے لیکن شریف تصویروں میں ایک فریم ہے چراغ پاسوان کا چراغ پاسوان جنہیں محض دو سے چار سیچیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ وہی چراغ پاسوان کی پارٹی ہے الجی پی جسے پشلی بار بھی دو سیچیں ہی ملی تھی کیا یہ مانا جائے اکیلے 143 سیچوں پر چناؤ لڑنے کا چراغ پاسوان کا فیصلہ غلط تھا کیا یہ مانا جائے کہ رام ویلاز پاسوان کی جو سیاسی وراثت تھی جس میں ایک زمانے میں 2015 کا جو پہلا ویدان سبا چناؤ ہوا تھا جس میں الجی پی کو 29 سیچیں ملی تھی کیا دلیتوں کو سادھ نہیں پائے کیا دوساد ووٹر کو سادھ نہیں پائے کیا دلیتوں کو ایک جھٹ کر نہیں پائے اور کیا یہ مانا جائے کیا جیسے دوسرے چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک ویڈیو ریلیز ہوا تھا چراغ پاسوان کے لیے یہ ویڈیو بھی بوم رینگ کر گیا ہے مانیش جی جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ چراغ کے کیلکولیشن اور جہاں تک پاسوان رام ویلاز پاسوان سرگیئے رام ویلاز پاسوان کا نہیں ہونا وہ سہانوبوتی بھی نہیں چل پائی اور اس کے ساتھ ساتھ سیدھے طور پر جو ان کے بان تھے نتیش کی طرف مجھے لگتا ہے وہ بان بھی نشانے سے چھوک گئے ٹھیک ہے یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے زبرے کے لیے کہیں مجھ جائیے گا انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ کا ایکزٹ پول جاری ہے اور انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول میں پتائیے چلا ہے کہ آپ جیڈی سب سے بڑی پارٹی بن کر کے اُبھر رہی ہے تیجسی سویکارے ہیں اور ہاں انڈیا کی سرکار جا رہی ہے انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول کے آنکڑے یہ بتاتے ہیں انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول کے آنکڑے آ گئے ہیں ان میں یہ پتا چلا ہے کہ تیجسری آدھو سی ام پت کی پہلی پسند ہے یہ پہلی بڑی خبر ہے اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا کو ایکسر دس سے ایکسر سیچے ملنے کا انمان ہے مہا گٹ بندن کو ایکسر آٹھ سے ایکسر تیس سیچے ملنے کا انمان تیجسری آدھو سی ام پت کی پہلی پسند ایکزٹ پول کے آنکڑے یہ بتاتے ہیں نتیش کمار سی ام کے طور پر 32 فیصدی جنتہ کی پسند ہے جبکہ تیجسری کو 34 پسند لوگوں نے پسند کیا ہے بطور سی ام جی ڈی او کو 28 سے 35 سیچے ملنے کا انمان ہے بی جی پی کو 77 سیچوں کا انمان ہے تیجسری آدھو سی ام پت کی پہلی پسند اب جتنے بھی نتیجہ آئے ہیں ایکزٹ پول ایکزٹ پول کے جتنے نتیجہ ہیں ووٹ شیئر میں سب سے پہلے دکھائیں بیہار ویدان سبا چناؤ ووٹ شیئر کے معاملے میں گٹ بندن کا ووٹ پتشت ڈی اے 33 سے 41 فیصدی مہا گٹ بندن 49 سے 47 فیصدی ایل جی پی 7 سے 12 ادرز 5 سے 14 فیصدی ووٹ اگلا نیکسٹ انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول بیہار چناؤں میں ڈی اے کو کتنی سیٹیں جی ڈی او 38 سے 35 بی جی پی 22 سے 80 وی آئی پی یعنی مکیشت سہنی کی پارٹی شونی سے ایک ہندوستانی عوام مرچہ یعنی جیتر نام آنجی کی پارٹی شونی سے ایک ڈی اے کو 110 سے 117 سیٹیں اگلا انڈیا نیوز ڈی وی ریسرچ ایکزٹ پول میں پتا ہیے چلا کہ مہا گٹ بندن میں آر جی ڈی کو 78 سے 85 سیٹیں کانگریس کو 21 سے 27 سیٹیں لیفٹ پارٹی میں سی پی آئی ایمل کو 6 سے 7 سی پی ایم کو 3 سے 4 یعنی مہا گٹ بندن کو 108 سے 123 سیٹیں ملنے کانوان ہے اللہ اب کل ملا جلا کر کے آپ دیکھیں ڈی اے 110 سے 117 سیٹیں یعنی بہمت کے جادوی آکرے سے پانچ دور مہا گٹ بندن 108 سے 123 سیٹیں یعنی بہمت کے قریب ایل جی پی 4 سے 10 اور ایل جی پی کو اگر 4 سے 10 سیٹیں مل رہی ہیں کیا یہ مانا جائے اگر چراغ پاسوان نے لگاتار ایکی بات بولی کہ اگر سرکار بنائیں گے تو نیتیش کمار کو جیل بھی بیش دیں گے جیہا جیسا کہ ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کی وائدے خوب ہوئے بات تو اپرن اور رنگداری کی بھی ہوئی رکھت رنجت اتیاز کو کھنگالا گیا آپ کو یاد ہوگا راشد 15 سال پرانے اتیاز کو کھنگال کر جنگل راج کی کہانی بتائی گئی جیسے کہ جنگل کی ایک ویب سیریز بننے والی ہے حالانکہ بات سب کچھ ہوئی لیکن جو ایکزیٹ پول کے نتیجے بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ راجک یعنی کی ڈی اے کے لیے راہ آسان نہیں کہ پھر ایک بار ستہ میں برقرار کریں وہ دیوالی ہے اگلے سپتہ دیوالی ہے آپ کی پیچھے کی روشن ہے تھوڑی آکھڑوں کی نظر میں دھومیل ہوتی دکھ رہی ہے لیکن آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پورا روشن نظارہ ہے ہمارے ساتھ راکیش سنگ رشی مشرا موجود ہیں پریم جی میرا سوال آپ سے سنج جی سوال جو آپ کے پردیش کے ادھی ادھی اگل انہوں نے یہ مانا تھا کہ جو آپ کی امیدوار چاہتے تھے جو آپ کی ٹکٹ جنہوں نے بغاوتی سر دکھائے ان کو آپ لوگ سمحال نہیں پائے اور وہ دوسرے پالے میں گئے تو آپ کو نقصان ہو گیا دیکھ چناؤ پڑھنا مانے باقی ہیں منی چناؤ پڑھنا مانے کے پہلے رقصان ہو گیا گلا ہو گیا اس پر جن کرنا جلدی باجی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ 10 تاریخ کرنی چاہیے سارے چناؤ پڑھنا آ جانے دیجئے چناؤ پڑھنا آنے کے پاس چکت کی کیا جا سکھیں گا کون کم جور پڑھ گیا کس کا کون سا مجبوط رہا چناؤ چناؤ بیچ دیا گیا ہے یہ پردی صدق ڈی 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 جائے گا ایسا بھی انہوں نے نہیں کہا ہے اس لیے کرپا کر کے اس کے بہت زیادہ گہن ارث لگانے کی بجائے کرپا کر کے دس نومبر بہت دور نہیں ہے آج سات نومبر بیٹ گیا ہے آپ تین دن کی پرتیق شاکر لیجئے سب کے سامنے آ جائے گا ایک راجنیتی کفشلشک ہے میں نام نہیں لوں گا ان کا ابھی ابھی میرے پاس میں چکر کے ذریعے میسیج آیا ہے انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بگ بردر بنتے بنتے بھارتی جنتہ پارٹی نے اصل میں نتیش کمار کا کام خراب کر دیا بھلے ہی نتیش کمار مکھی منتری نہ بنے لیکن بی جے پی کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے بی جے پی اب کم سے کم ڈی اے گٹ بندھن کی راجنیتی میں بیہار میں بگ بردر بن جائے گی جس کے لیے دو دشق سے انتظار تھا پہلا اور اگلا یہ کہ آپ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے نتیش کمار فیز آؤٹ ہوں یہ کہا جائے کہ گٹ بندھن میں اب چہرے کے طور پر جنتہ کے بیچ نتیش کمار سویکارے نہیں ہیں اب اگلا اگر کوئی چہرہ پروجیکٹ ہوگا تو پھر یہ چہرہ ہوگا بھاپتی جنتہ پارٹی کا یعنی آگے چل کر کے سوشل موڈی کا چہرہ پروجیکٹ کر دیں گے نتیانند رائے کا چہرہ پروجیکٹ کر دیں گے اور آپ لوگ ہار کر بھی جیتنے والے ہیں اور کہتے ہیں نا ہار کر بھی جو جیت جائے وہ ہی بازیگر ہوتا ہے بہت پرانے سمبند ہے بہچاری کا ہمارا گٹ بندن ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پچھلے 20-25 ورشوں سے گٹ بندن میں کام کر رہے ہیں ہمارا ایک دوسرے کے پرتی دونوں کا وشواس جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور نشتی سمجھے کہ پھر چوتھی بار آدھرنی نیتیش کمار جی جب مکہ منتری بنیں گے تو سارے جو کعیاس لگانے والی باتیں سارے وشلیشن کرنے کی جو پرکریہ ہیں وہ اپنے بند ہو جائیں گے لیکن آپ نے وش کی بات کی ہے کہا تو یہ تک بھی جا رہا ہے کہ اس چناؤں میں اگر کسی نے سب سے زیادہ وش پیا ہے تو وہ نیتیش کمار ہے اور انہوں نے وش پیا ہے بھاتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے بی جے پی نے پردے کے پیچھے چراغ پاسوان کے ساتھ میں کھیل کر دیا انت آتے آتے نیتیش کمار تھگ گئے انہوں نے وش پیا اور وہ بن گئے وشدھر وہ بن گئے نیل کنٹ نہیں ہے یہ راشد جی کا کہنا نیتیش جی کہنا نہیں ہے نیتیش جی کو بھارتی جنتہ پارٹی پر پورا وشواس ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں پر وشواس کرنے کے کارے نہیں وہ بھرسٹرہ چاریوں کا ساتھ چھوڑ کر بھات پا کے ساتھ آئے تھے راشد جی جانتہ پارٹی کو بھیجے پی کو کوٹ نیتیش کمار جی نے کیا تھا پریم سکلا جی بھیجے پی بھاری جھٹھا پارٹی ڈینے پہ بھی سوار اٹھائے تھے نیریند مودی جی اس کے بعد گلوہیاں ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا 2015 کے بعد اور اسی نہیں لیکن اس کو اس کو سب سے سچی پارٹی اور اپنے ساتھیوں کو بھرسٹ جنگلی کہہ کر وہ لوٹ کر آئے بھارتی جنتہ پارٹی کی ساتھ اس ساتھ کو آپ کیوں بھولا دیتے ہیں آپ ساتھ کا جو ہے سویدہ جنا کنشی کیوں لینا چاہتے ہیں جی جی پریم جی ساتھ بھارتی ابھی ابھی آپ لوگ اپنے پرم ویبھاوی پراکرمی جتنے بھی نیتا ہے وہ ڈبل ایو راج ڈبل ایو راج ان کے بارے میں ابھی بڑے بڑے الانگکار سے سوشو بھید کرتے ہوئے بہت بڑی بڑی باتیں آپ کر رہی ہیں لیکن پریم جی ہے سویکار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے پریم جی یہ کہتا ہے کہ انتیم لڑائی دستاری کو بھئی پتا چلے گی جو بات ہوگی دستاری کو پتا چلے گی آپ ایک انے مارگ کا سپنا تین دن پہلے دیکھ رہی ہیں پریم جی یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے دیکھیں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں ایکجیٹ کوڑ کو دیکھ کر دیا دوں یہ بات صرف بیدت ہے کہ ایکجیٹ کوڑ ہے یہ جاتا ہوتا ہے اس کو لے کر کوئی کسی طرح کی اچھا اچھا ملکہ کانفیڈنٹ آپ بھی نہیں ہے پھر تو اچھی بات ہے پھر تو پریم جی کے لیے کھلا منچ دے دی آپ نے اچھی بات ہے آپ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے آپ یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ پر تو بی جی پی نے یہ بھی آروپ لگایا تھا آپ کے مہا گڑ بندن پر تو یہ بھی آروپ تھا ساتھنا جی اگر آپ کو یاد ہوگا راشت یہ بھی کہا تھا پردان منتری نے پیسہ حجم پریوجنا ختم دیکھیں آپ پردان منتری جی کی تو چھوڑ دیجئے انہوں نے تو کیا کیا نہیں کہا تھا انہوں کا تو خیر جملہ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں انہوں کی تو بات بھروسہ نہیں کہتے ہیں لیکن دوسری چیز یہ میں کہنا چاہوں گی کہ بیہار کی جنتہ نے تو بوڑ دیا ہے پھر کہوں گی وہ قرآن کے خلاف جو اپراد ہے انہوں کے خلاف محلاؤں کے پرتی بڑھتے اپرادوں کے خلاف بیروزتاری کے خلاف اور کی جنتہ کا شاتی تھی اس کے لیے دیا ہے ہم بیہار چناؤں کو پورا دیکھتا ہے جن سیلاب اپڑا ہے اور آپ اس سے بائی چنچ رہتے ہیں ہم نے جو فائدہ کرنا تھا وہ جنتہ سے کیا ہے دوائی کمائی پڑھائی سچائی سب کریں گے تو جنگل راج اپنے آپ ختم ہوگا جنگل پلینے کا کام جنتہ نے کیا ہے مہاگڑ بندن کو چیتھانے کا اور دوسری چیز یہ کہ ابھی پریم چکلا جن بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے سیدھے یہ کہیے سیدھے یہ کہیے کہ اگر مہاگڑ بندن کو ووٹ ملا ہے تو تیجسری یادہ کو ووٹ ملا ہے اور آر جیڈی کو ووٹ ملا ہے اگر اگر ایکزٹ ٹول میں سٹرائک ریٹ اچھا ہے نا کسی کا تو آر جیڈی کا اچھا ہے کانگریس کا اچھا نہیں ہے اور یہ بات مانیں سادنا بھاتی ایک بات مانیے گا یہ جو ہلکے بیان ہوتے ہیں نا یہ جو ہلکے بیان اور ہلکی زبان ہوتی ہے سنیے گا آپ میری بات یہ جو ہلکی زبان ہوتی ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے اس سے بھی سبق لینا چاہیے راہل گاندی جس طرح سے وہ رامڑ والا بیان دیتے ہیں نا میں انڈیویجولی بتاتا ہوں میرے پردھان منطری کو تو اگر اس طرح کی بیان بازی کوئی بھی کرے گا تو میں پوری طرح سے نندہ کرتا ہوں اور اس طرح کی حل کی بیان بازی نہیں کی جانی چاہیے ورنہ شاید کانگریس اور زیادہ اچھا بہتر پردرشن کرتی سادنا بھاتی میں آپ سے بار بار ایک آپ کی غلط پہمی دور کر دوں آپ کی ایک جیٹ کو دیکھ کرنا میں خوش ہو رہی ہوں کیونکہ ابھی رشتہ نے بھی کھولا تھا سادنا بھاتی راہل والے بیان کی بات کیجئے دوسری بات اگر بیان بھاتی کی بات کی جائے تو کسی کو بھی بیان بھاتی نہیں کی جائے تو آپ ایک ہی طرف نہ دے گے سب کرatha آرے آپ کے پردھان منطری نہیں ہے کیا ایسے ہی بولا گیا تھا کیا بات کر رہی ہیں آپ آپ کے پردھان منطری نہیں ہے کیا ریم شکلا جی آ سکتا ہیں آپ یہ کہیں گی آپ یہ کہیں گی پردھان منتری کے لیے آپ کے پور ودھیکس نہ بن سکنے والے پردھان منتری رامار بولیں گے نہیں 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 سکارے نہیں ہے بیچاری کمدھے دھونا چاہیے وچاروں کا جہاں دیوالی اپن ہوتا ہے وہاں شدھل کے ہو جاتے ہیں پریم شکلہ جی بڑے شانت ہیں آپ پریم جی بڑے شانت ہیں آج آپ پریم جی آپ کا وار سپریم ہوتا ہے میں جانتا ہوں کولا حل کا کوئی لاو نہیں ہے کچھ لوگوں کو کولا حل پرچانے کی عادت ہے دیکھیں کولا حل کا کوئی لاو نہیں ہے دیکھیں لوگوں نے دیکھا 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں چوکی دار چور ہے کہا گیا سرو چنیلے تک کو غلط طریقے سے ادرت کیا گیا اور سرو چنیلے میں لکھ کر محفی بھاگنے والا آج تک بھارت کا کونسہ نیتا ہے جو سوہم کو صدقر دیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں سرو چنیلے میں شپت نے کر کسی نے کہا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں میں سرو چنیلے کو بھی میسپوٹ کرتا ہوں میں چوکی دار چور ہے کہہ کر خود آشمان پر خوکتا ہوں اور میرے چہرے پر جو ہے تو گرتا ہے پریم جی پریم جی پریم جی انڈیا نیوز کے ایکزٹ پول کی اس مہا کوریج کے آخری پڑاؤ میں ہیں ہم نے یہ بتا دیا سنکیت دکھا دیئے سمجھا دیئے آخروں کے جریئے پرتیشت کے جریئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایکزٹ پول میں آخر بیہار کی جنتا جہاں بیہار فرسٹ بیہاری فرسٹ کس کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ منوز داس جی بھی ہیں منوز جی اب آپ کی استحطی ایسی آگئی ہے کہ بی جے پی کے داس بن کر رہنا ہوگا ایکزٹ پول کے نتیجوں کے مطابق یہ نتیجے وہ نہیں جو کی ای وی ایم میں قسمت کے فیصلے بند ہیں نتیجوں کے ساتھ یہ تھے تو ان کو ایک آسی سیٹ ملا تھا آج آپ کے ہی پول میں دکھایا جا رہا ہے پتہ تیس تو کوئی پہوت پڑا انہوں نے تیس نہیں مارا تائیتالیس سیٹ پر کانگریس ستائیس پر تھی آج ستر پر ایکیس ہے ارے بھائی آپ کی جیڈیو اکھتر سے تائینتیس پر آ گئی آپ اگر ایگزٹ پول ہی مار رہے نا آپ کی جیڈیو ہے اکھتر سے اکھتر سے تائینتیس پر آ گئی ہے راکیش راشید جی ljp کی اور سے بڑی خبر آ رہی ہے ljp کے top sources نے یہ جانکاری دی ہے کہ ڈیا میں اگر لوجپا رہتی تو نیفیس کو جیوندان ملتا اور بیہار کیلئے ٹھیک نہیں تھا چراغ پاسوان نے نیفیس کو 60 سیٹیں ہرائی سیدھا مہا گڑبندن سے 60 سیٹوں پر لوجپا لڑ رہی ہے اور یہ گھمنڈ کی ہار ہوگی اور بھاجپا کے ساتھیوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ نیفیس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے نیفیس کمار نے بیہار کو برباد کیا ہے یہ جو ہے ljp کی top sources ہے انہوں نے انڈیا نیوز کو بتایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے لگتار یہ بتا رہا ہوں کہ دو درجن سے زیادہ سیٹوں پر ljp jdu کو بھلے ہی اپنے نہیں جیتے لیکن آ رہے ہیں ljp top sources کی طرف سے یہ کہ دیا گیا ہے کہ ہم نے بھاپتی جنتہ پارٹی کو بہت پہلے یہ کہ دیا تھا کہ نیفیس کمار کے ساتھ میں نہیں جانا چاہیے ہم نے بی جی پی کو بہت پہلے یہ کہ دیا تھا کہ اہنگکار کی ہار ہو کر کے رہے گی اور ایڈیٹوریل ٹیم جو بتانا ہے راکیش اسے ٹائپ کر کے سکرین پر فلیش کیا جائے کورسز کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق لوچپا ڈیے میں رہتی تو نیفیس کمار کو جیواندان ملتا اور یہ بیہار کے لئے ٹھیک نہیں تھا اور چیراغ پانچوان جی وقت رہتے ljp کی بات آپ لوگوں نے کیوں نہیں مانی چیراغ پانچوان جی کی بات ہم نے مان کر اچھا کیا کہ نہیں اچھا کیا یہ مجھے لگتا ہے دس نومبر کے بعد اس پسٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ سبھی بنے رہیں ایک چھوٹے سے ریک لیا پر ہم روٹ رہا ہیں لیکن بریک بجائیں اس سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتانی بہت ضروری ہے کہ انڈیا نیوز ڈیوی ریسرچ ایکزٹ پول کے آنکڑے بتائیے رہے ہیں کہ اب کی بار بیہار میں تیجسی سرکار بنے جا رہی ہے اور انڈیا نیوز ڈیوی ریسرچ کے آنکڑے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نتیش کمار کو نکار دیا ہے جنتہ نے لیکن کیندر کے کام کو نہیں نکار رہا ہے نتیش کے کام کو نکار دیا ہے کرونا کے خلاف رڑائی میں نتیش ہو گیا ہے فیل شراب بندی کے معاملے میں جس طرح سے تسکری شروع ہو گئی نتیش ہو گیا ہے فیل سویجن گھوٹالا پر مخالفت اور ناراضگی نتیش ہو گیا ہے فیل مزفر پر بھالی کا گھریک نتیش ہو گیا ہے فیل لیکن راشد ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے بریک کے پہلے کہ جیسا بی جے پی کے نیتہ کہہ رہے تھے اور ابھی راکش نے جو خبر بریک کی کہ لوجپا کی طرف سے جو بیان آیا ہے راکش کو اس کے مطابق یہ ثابت